بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم محترم ناظرین حکیم جہور عباس ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ مجرب اور آزمودن اس کے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور واحد مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے آج میں ایک ایسا تلاح آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ ان لوگوں کے لئے بہت سیادہ مجرب ہو رہے ہیں میں جو کہ اپنی بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو تواب برباد کر چکے ہیں اور اپنے نفس کو جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان پہنچا چکے ہیں تو ان کے لئے یہ بہت مجرب اور آسان تلاح ہے اور یہ آپ خود بنا سکتے ہیں گھر پہ اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکل آسان اور بے ضرر اور بہت ہی آلہ چیز ہے آپ اسے بنائیں اور بنا کے رکھ لیں اور مالش کریں ایک دن میں دو بار انشاءاللہ جتنی بھی کمیاں کتائیاں سوستی ہے ٹیڑا پن ہے جتنے بھی اس میں بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور بہت زیادہ طاقت آئے گی تو میں آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں یہ ہے بیر بہوٹی جسے عروسک بھی کہتے ہیں بیر بوٹی بھی کہتے ہیں اور پنجابی میں رتکیں بھی کہتے ہیں اور یہ ہے گائے کا گھی ہے تقریباً ایک چھٹانک ہے اور یہ جو بیر بوٹی ہے یہ ہے دس گرام تو یہ شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں آج کا نسخہ تو یہ جو ہے ہم اس کو شامل کر دیتے ہیں گی میں یہ سب کو گی میں شامل کر دیا ہے ہم نے یہ بیر بوٹی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے اور یہ گھی جو ہے یہ گائے کا ہونا چاہیے بہتر ہے کہ گائے کا گھی ہو اگر آپ کو گائے کا گھی جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتا نہیں ملتا تو آپ نے تیلوں کا تیل جو ہے وہ استعمال کر لینا ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن یہ گائے کا جو گھی ہے اس کا ریزالٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اب ہم اسے آگ پہ رکھتے ہیں اور اس وقت تک آگ پہ رکھیں جب تک یہ جو ہے بیر بوٹی اس میں پیگل کر مکس نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اسے آگ پہ رکھیں گے اور آگ پہ رکھنے کے بعد اسے ہم جب یہ تیار ہو جائے گا تو اسے چھان لیں گے اور پھر استعمال کے قابلوں کا پھر بتاؤں گا کہ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں تو چلتے ہیں اسے آگ پہ رکھتے ہیں مہترم ناظرین ہم نے یہ آگ جلا رکھی ہے پہلے سے تو یہ جل رہی ہے اپلوں کی آگ ہے تو اس کے اوپر ہم جو ہے اسے رکھ دیتے ہیں اور یہ اس وقت تک پڑھ رہے گا جب تک کہ یہ مکس نہیں ہو جاتا یہ بیربوٹی جو ہے اس میں گھی میں پیگل نہیں جاتی تو یہ اس وقت جو ہے آگ جلتی رہے گی اور یہ تیار ہوتا رہے گا مہترم ناظرین یہ تقریباً اب تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اسے جو ہے نیچے اتارنے والے ہیں جب یہ بالکل اس میں شامل ہو جائے گل جائے تو آپ اسے نیچے اتار لیں اس وقت یہ تیار ہو چکے ہوتی ہے تو یہ تقریباً اس میں مکس ہو چکی ہے بیربوٹی جو ہے تو اب ہم اسے نیچے اتارتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے چولے سے نیچے اتار لیا اور اس سے دعا نکل رہا ہے جو بیربوٹی تھی وہ اس میں تقریباً گل چکی ہے اور بالکل اس میں شامل ہو چکی ہے تو یہ تیل جو ہے یہ اب تیار ہو چکا ہے یہ وہ لوگ جو موشدہ نہیں کر کے اپنے نفس کو برباد کر چکے ہیں جن کا نفس بہت چوٹا ہے یا اس میں کوئی بھی کمی ہے یا اس میں شیاری وغیرہ پیدا نہیں ہوتی تو اس کے لئے یہ بہت ہی مجرب ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے بامی جو لذت ہے وہ بہت زیادہ مطلب دیتا ہے اگر یہ لگا کے بامی سٹری کی جائے تو اس سے جو ہے بامی لذت دونوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور میہ بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مشتاق ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی آلہ تیل تھا جو میں نے آپ کو بتایا آپ سے بھی امید ہے کہ آپ اسے لائک کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور مزید اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک حکیم جوہر باز کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ